جنرل سب لاہور میں بزدل دشمن نے آسان حدف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بازار میں عام شہریوں کو اپنی دہشتگردی کا نشانہ بنایا ہے تو ایک بار پھر سے ملک جو دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں کیا کہیں گے آپ کو ساتھ افسوس کے ساتھ میں کہوں گی ایسے میں جب میں باہر سے خطرات پاکستان کے اندر لاہور شہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دل سمجھا جاتا ہے پاکستان کا اس میں دہشتگردوں نے ایک ٹائم بام کی ڈیوائس کے ساتھ حملہ تو کل لاہور میں ایک ٹائم بام سے بلاسٹ ہوا جس کے بعد بی ایل اے بلوچستان لیبریشن آرمی نے بولا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد لاہور میں کچھ انوسنٹ لوگوں کی جان گئی ایک بہت دردناک حادثہ ہے کہ عام ناغرک مارے جاتے ہیں لیکن پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی آرمی جو تالیبان کا ساتھ دیتی ہے وہ ان لوگوں کا سمجھ سکتے ہو رییکشن کیسا ہوگا آپ آنگے دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں پیشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا تو ایک بار پھر سے ملک جو دشمن خوتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں کیا کہیں گے آپ اور ساتھ افسوس کے ساتھ میں کہوں گی ایسے میں جب ہمیں باہر سے خطرات ہیں وزیر داقلہ بھی بڑی بار پیشکوئی کر چکے ہیں ہمارے اندر جو سیاست دانے ان کے آپس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو دشمن سے لڑنے کے وجہ آپس میں لڑے چلے جا رہے گے یہ ایک تو جانی نفصان پر بہت افسوس ہے اللہ تعالی شہیدوں کو غریق رحمت کرے آپ نے بالکل صحیح کہا دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایک تو انٹرنیشنل فیکٹرز یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہیں اور انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی ہیں اب ایکسٹرنل فیکٹرز سے چلیں ہمارا جاتے محلے وقوع ہے اور ساتھ وانستان ہے اور اندرستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے اور امریکہ ہم سے ناراض ہے یہ سارے فیکٹرز اسی طرف لے کر آتے ہیں ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ بلوجستان لیبریشن آرمی نے اس کا کیا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی ایل اے کے پیچھے جو ہے وہ روہ ہے اور اس سے پہلے انڈیا سے بھی ان کی معاملت کرتا رہا ہے تو یہ ساری تھی دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کم از کم ان معاملات کے اوپر تو ہمیں بہت جگہتی کا اظہار کرنا چاہیے یہاں تک کہ جب کشمیر اور والنستان کی بات آتی تو وہاں بھی ہم اکڑے اکڑے سے لگتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں ایک بیانیاں ایک زبردست سالڈ بیانیاں ایک تو اس کی ضرورت ہے دوسرا میں یہ بھی کہوں گا ساتھ کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ اس میں کسی نہ کسی بھی کوتائی تو ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھی کوئی بھی ذمہ دا ٹھیک ہے اگر بارہ میں سے دس کوششیں ان کی ناکام ہو جاتی ہیں جو کہ ہم اپنی انٹرلینس ایجنسیز کو شاباش دیتے ہیں اس بات پر لیکن اس بات پر بھی تھوڑے سے بادپورس ہونی چاہیے کہ جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارا پروسیکیوشن ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کے جو پروسیجرز یہ بہت اس کی ذمہ داری ان پر آتی ہے پھر یہ ہے کہ جو ہماری فورن پولیسی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اور ہمارا ایٹیچوڈ ٹورڈ فرینڈز اینڈ فوز دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر شہر کا ہر مسجد کا ہر سکول کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتا چال جائے کہ یہ کر کون رہا ہے تو پھر ہی آسان ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہی کریں جب وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جب تک آپ اس پولیسی پر عمل درامت نہیں کریں گے اور برداشت کرتے رہیں گے اور ایک سائیڈ پہ تھپڑ پڑے گا دوسری سائیڈ آگے کرتے رہیں گے تب تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گی تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیسی ریویو کرنی پڑے گی ایک دفعہ وان کر دے اپنے دشمنوں کو کہ دیکھیں ہم نے بہت سبر کر لیا جس چیز میں ہم ہم سمجھتے تھے کہ ہم کافی اچھے ہیں وہ ہم نے کافی دیر سے بند کی ہوئی ہے آپ کریں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا اگر یہ ساری چیزیں چاند مہینے کے اندر اندر باندھنا ہو گئیں اور وہ باچت پر نہ اتر آئے تو پھر آپ کہیے گا کہ یہ ہماری پولیسی غلط ہے تو اندرونی طور پر ہمیں یقجیتی اپنی پروسیکیوشن اپنا عدالتی نظام ابھی اب دیکھیں نا مری کا باقیہ ہوا کتنی جانے چلے گی آپ نے لوگوں کو کہا ہم نے ان کو وہاں سے عوضوں سے اٹھا دیا یہ کوئی بات ہے مرلہ یہ کہ وہاں جانے چلے گی اور یہاں عوضوں سے اٹھا دیا اسی طریقے سے جب تک آپ ایک بنانا سٹیٹ بنے رہیں گے دوسرے بات ایک چیز مرے بڑی تکلیف دے لگی جانے صاحب آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا کہ اس پر بھی دوسرے پر دنقید شروع ہوگی کہ فلان کے دور میں یہ کام ہو جاتا تو یہ ایسا نہ ہوتا فلان کے دور میں یہ چیز ہو جاتی تو یہ ایسا نہ ہوتا یہ تو خیر یہ تو پولٹیکل باتیں ہیں اس میں کس کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں آپ بھی سمجھتی ہیں پولٹکس کا مطلب پاکستان میں یہ لیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آنا اور ہر طریقے سے پاور میں رہنا بس یہ دو مقاصد ہیں نہ عوام کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی ڈیولپمنٹ کے طرف کو جو ہے اور اپنے آپ کو اپنے آنے والی نصبوں کو پاور فل کرتے رہنا سب سے بڑی جو کسی قوم یا ملک کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انصاف کا نظام آپ کسی سے پوچھنے چپڑاسی سے لے کر وزیراعظم تک اور پرانے وزیراعظموں تک کہ کیا آپ اس انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں کہیں گے نہیں جب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے پھر اس سسلے میں کیا کیا تو پھر وہ آپ کے موں کی طرف دیکھیں گے بھئی اگر آپ ان پاور ہیں اور آپ ان پاور رہے ہیں اور آپ ایک نظام سے متنفر ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نظام تو آپ کیا اتنے اتنا منی ہاتھ پاؤں ہلا سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اپنے یہاں پر جہاں قانون بنائے جاتے ہیں قانون بنتے ہیں پارلیمنٹس میں کہ آپ اس کو تبدیل کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظام کام نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کرو بھئی اس کے لئے کوئی سوچو مل کے بیٹھ جو سب بیٹھ جو اور کوئی کہو کہ جی یہ تو انصاف چونکہ سب کو ایفیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ انٹیلینس ایجنسی پکڑتی رہے اور عدالتیں چھوڑتی رہے اس لئے نہیں کہ عدالتوں کا قصور ہے اس لئے وہ کہتا ہے پروسکوشن نہیں سہی نہیں ہوتی سامنے کچھ لے کر ہی نہیں آتے تو ایسے تو ملک نہیں چال سکتا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آجے جنرل صاحب ٹھیک ہے جیسا کہ فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی کہا تھا کہ تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور ان کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے تو ہو سکتا بسکلی تھوڑے دن پہلے دو دن پہلے ہم نے بات کی تھی بلکہ کل ہی میں نے آئی تنک آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو تحریکی طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی انہوں نے ان کا confidence چیک کریں کہ انہوں نے recently unilaterally یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کی کورنمنٹ کے ساتھ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان کو بڑا سیریس خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہم ٹی ٹی پی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم نے لڑائی تو بہت کی ہے ٹی ٹی پی سے لیکن problem یہ ہے کہ جن ایکٹرز کو ہم افغانستان میں آج support کر رہے ہیں یا جن کو ہم power میں جو power میں آئے ہیں اور جن کی ہم دنیا میں mainstreaming کی بات کر رہے ہیں جن کی ہم دنیا میں ان کو advocacy کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان داشت گردوں کو host کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ جو ساری کی ساری discussion ہے یہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے ہونی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے کیا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی قسمت افغان طالبان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ افغان طالبان ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں امن ہوگا یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگ ہوگی اگر تو ہم نے یہ چیز یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ افغان طالبان کو دے دیا تو پھر تو زبردست ہے تاکہ ہمیں پتا چلے بھی ہمارے محافظ افغان طالبان ہیں اور اگر ہمارے محافظ ہمارا پاکستانی ہیں ہماری پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی ادارے ہیں تو پھر تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ٹونٹی ٹونٹی کے اندر پنجاب کے اندر صرف اور صرف سات اٹیکس ہوئے تھے جس میں پانچ لوگوں کی جانے گئیں اور ففٹی نائن زخمی ہوئے اب پنجاب اور اسلام آباد میں نارملی چیزیں پور سکون رہتی ہیں یہاں کے سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے باقی صوبہ میں بھی سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں تھوڑا لوز ہے بلوچستان میں اس سے زیادہ لوز ہے لیکن دہشت گردوں کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ ہیڈ لائنز بنے گی پنجاب اور اسلام آباد کی سو وہ کام کرو دو دن پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے پھر یہ لہور میں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سوئے ہوئے ہیں ہم تھوڑے سے جسے کہتا ہے خواب غفلت میں ہم نکل پڑے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیسی کا پلان لے کے طالبان کا اور گھر میں انہوں نے جن لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں جن کو طالبان ہوسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں گھسکے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اب یہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے سپورٹ آف دی افغان طالبان یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ ڈائلوگ کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہوا کیا کہ افغان طالبان نے بھی ہمیں شورنس دی اب ہم ایک منٹ کی بات ہے ساری آپ کو ایک منٹ لگتا ہے یہ جج کرنے میں تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے لاہور میں ایک دھماکہ ہوا ابھی بہت سارے بیس سے زیادہ تو کل انجڑ بتائے گئے تھے ابھی چار لوگوں کی ڈیٹھ ہو چکی ہے جو بھی تھے بچارے عام لوگ تھے ان کے لیے definitely سمویدنا ہے اور مطلب آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی government پاکستان کی آرمی تالیبان جیسے terrorist group سے سمجھوتا کرتی ہیں ان کو powerوں لانے کے لیے help کرتی ہے even TDP تحریکے تالیبان پاکستان کے ساتھ یا ceasefire agreement کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر جو تالیبان ہو یا تحریکے تالیبان پاکستان اگر آپ ان کے ساتھ ceasefire agreement کرتے ہیں تو definitely آپ پھر ایک back foot پر ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ ان سے fight نہیں کر سکتے ہو آپ terroristوں کے سامنے جھک رہے ہو پھر BLA attack کرے گی یا پھر کوئی پاکستان کی جو internal جو moment چل رہی ہے وہ attack کریں گی تو آپ یہ پاکستان کی جنتہ کو بتاؤ گے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے وہ ہے آپ fail ہو رہے ہو آپ کو بتا دوں دوستو کہ یہ time bomb جو فوٹا ہے یہ ایک باجار میں فوٹا تھا اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں بہت سارے انو سائنٹ لوگ مارے گا جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں بس کماتے ہیں یہی ان کی عادت تھی تو یہی لوگ victim بنتے ہیں تو یہ جو حملہ ہے BLA نے claim تو کیا ہے پتہ نہیں کس نے کیا ہے TDP نے کیا ہے کی BLA نے کیا ہے آپ نے دیکھا کمر شیما کو سنا کمر شیما نے obviously بہت اچھی بات بولی کہ تحریکی تالیبان پاکستان کے ساتھ آپ ceasefire agreement کرتے ہو تالیبان سے آپ کے expectation بہت جاتا ہے کہ یہ ہوگا وہاں انڈیا کا involvement ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی attack وہاں ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں دوستو condition کیا ہے اب پاکستان کے ابھی جو national security policy آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ 200 سال تک بھارت سے جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان تو جنگ لڑتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کس طریقے سے آتنگوادیوں کو بھیج کر بم بلوسٹ کروا کر تو یہی کوچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ویڈیو ختم ہوتا ہے اپنی شہر ان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائے